تنک 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 تنانا آپ کو یہ گانا یاد ہوگا دلیر مہدی صاحب نے یہ گانا گایا تھا وہ پچھلے دو سال سے جیل میں تھے جی ہاں اور اب ان کو فائنلی پنجاب کی جو حریانہ کوٹ ہے انہوں نے ایک ریلیف دیا ہے السلام علیکم می سوشل میڈیا فیملی امید کرتی ہوں کہ آپ سب لوگ حفظ عمان کے ساتھ ہوں گے خوش باش ہوں گے تنک 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 تنانا آپ کو یہ گانا یاد ہوگا دلیر مہدی صاحب نے یہ گانا گایا تھا اور اس گانے سے ہٹ ہونے والے دلیر مہدی جو پوری دنیا میں ڈیفرنٹ جگہوں پہ کانسٹس کرتے آپ کو دکھائے دیتے تھے جو میکہ سنگھ کے بھائی ہیں لیکن انفورچنیٹلی پچھلے دو سال سے وہ کہیں نظر نہیں آ رہے تھے کیا آپ جانتے ہیں کہ وہ پچھلے دو سال سے کہا تھے چلیے آج کے ویڈیو میں میں آپ کو بتاتی ہوں وہ پچھلے دو سال سے جیل میں تھے جی ہاں اور اب ان کو فائنلی پنجاب کی جو ہریانہ کوٹ ہے انہوں نے ایک ریلیف دیا ہے سارا معاملہ کیا ہے اور انہوں نے اتنی لمبی جیل کیوں کاٹی اور اب ان کو ریلیف کیوں ملا ہے یہ آج کے ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گی تو چلیے شروع کرتے ہیں پہلی ڈیٹیل اور خبر سے لیکن اس سے پہلے ہمیشہ کی طرح ایک ریکویسٹ یہ ہے کہ اگر اب تک آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو کر لیجئے جناب جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ دلیر مہدی صاحب جو ہیں وہ جولائے سے پچھلے سال جولائے سے جیل میں تھے اور ان کو پورے پچھلے سے پچھلے سال کے جولائے سے وہ جیل میں تھے اور ان کو دو سال کی سزا ہوئی تھی اور اس حوالے سے میں آپ کو یہ بتا دوں کہ دو ہزار تین میں ان کے اوپر بیسیکلی ایک کیس بنا تھا اور وہ کیس یہ تھا کہ ان کے اوپر الزام یہ تھا کہ یہ انسانی سمگلنگ کرتے ہیں یعنی کہ ہیومن ٹرافیکنگ کرتے ہیں یہ لفظ سن کے بڑا خطرناک لگتا ہے لیکن جب ہم لوگوں نے پتا کروایا اپنے کورسپونڈنٹ کے تھرو تو ہمیں یہ پتا چلا کہ بیسیکلی جو دلیر مہدی صاحب ہیں جب وہ پوری دنیا میں کانسٹ کرنے کے لیے جاتے تھے تو پنجاب کے جو سکھ پنجابی ہوتے ہیں وہ ان کو کہتے تھے کہ ہمیں باہر کے ملکوں میں سیٹل کروا دیں تو یہ اپنے ساتھ ان کو بینڈ کے طور پر لے جایا کرتے تھے کہ یہ میرے بینڈ کا حصہ ہے لیکن وہاں سے جب یہ لوگ واپس آیا کرتے تھے تو وہ جو لوگ ہیں وہ وہیں پر رہ جایا کرتے تھے وہیں پر آباد ہو جاتے تھے اور وہیں پر وہ سیٹل ہو جاتے تھے اسی لئے اس کو ہیومن ٹرافیکنگ کا نام دیا گیا دو ہزار تین سے وہ یہ کام کر رہے تھے لوگوں سے پیسہ لیتے تھے اور ان کو اپنے ساتھ بینڈ کے تھو یعنی اس کانسٹ کے تھو لے جایا کرتے تھے اور وہاں پر ان کو سکپ کروا دیا کرتے تھے اس کے بعد ان کا ایک آفیس جو ہے وہ ڈیلی میں بنا تھا انڈیا کے ڈیلی میں جس کو ڈلی بھی کہتے ہیں اور وہاں پر بھی پولیس نے ایک دفعہ چھاپا مارا تھا اور وہاں سے کچھ لوگوں کو پکڑا تھا جن کو انہوں نے وہاں رکھا ہوا تھا اور وہاں سے وہ باہر کے ملک میں ان کو منتقل کرنے والے تھے پھر اس کے بعد ان کو پٹیالہ کی جو عدالت ہے اس نے ان کو دو سال قید کی سزا سنائی کیونکہ جب ٹرائل ہوا تو اس میں وہ ثابت نہیں کر پائے تھے کہ وہ جو ہیں اس چیز میں انوالف نہیں ہیں دو ہزار اٹھارہ میں جو پٹیالہ کی عدالت ہے انہوں نے ان کو دو سال قید کی سزا سنائی ساتھ میں ایک ہزار روپے جرمانہ کیا اور ساتھ میں ان کو جیل بھیجنے کا حکم دیا اور اس کے خلاف جو ہے انہوں نے ایڈیشنل سیشن جج پٹیالہ کی عدالت میں جو ہے وہ اپیل دائر کی اور پھر اس کے بعد کیا ہوا کہ عدالت نے اس اپیل کو مسترد کر دیا اور کہا کہ چاہے وہ کتنے بھی بڑے سیلیبرٹی ہیں ان کو جیل میں ہی ڈالا جائے لیکن پچھلے دو سال سے وہ سزا کارٹ رہتی ہے اب ان کی سزا بھی ویسے بھی پوری ہونے والی ہے اور ساتھ میں ان کو ریلیف یہ ملا ہے کہ اب ہائی کورٹ نے ان کی اپیل پہ پٹیالہ عدالت کے فیصلے پہ حکم میں امتنا بھی جاری کر دیا ہے آہ بہت زیادہ پریشان ہے دونوں بھائی جو ہیں وہ کافی زیادہ کانٹروورسیز کا شکار رہتے ہیں آپ کو یاد ہوگا مکا سنگھ اس سے پہلے کانٹروورسی میں فسے تھے اور اس وقت بھی ان کے اوپر بہت سارے انظامات آئید ہوئے تھے اب کی بات جو ہے ان کے بڑے بھائی یعنی کہ دلیر مہدی صاحب جن کی ایک بڑی اچھی ریپو تھی آہ لیکن انفورچنیٹلی دو ہزار تین سے وہ جو ہیومن ٹرافیکنگ کا کام کر رہے تھے جو انسانی سمگلنگ کر رہے تھے لوگوں کو باہر منتقل کر رہے تو اس کی وجہ سے وہ شدید مشکل میں فسے اور سارڈم بھی کام نہیں آیا اور پچھلے دو سال سے خموشی سے وہ وہاں جیل میں اپنا وقت کٹ رہے تھے اور اب جب عدالت میں ان کی جب پیشی تھی اور ان کو جو فائنلی ریلیف ملا اس کے بعد ہی جناب بیالی ہم نے آپ کو کہا کہ ہم نے سوچا کہ آپ کو بتائیں کیونکہ بہت سارے لوگ پوچھ رہے تھے کہ پوری دنیا میں دلیر مہدی صاحب جو ہیں وہ تقریبا ہر سال کانسرٹس کرتے تھے تو وہ کیوں نظر نہیں آ رہے تو وہ جیل میں تھے تو یہ تھی جناب آج کے چھوٹی سی شورٹ سی ویڈیو آہ تو میں نے آپ کو بتا دیا ہے کہ ان کے ساتھ اصل میں معاملہ کیا بنا تھا اگر اب مزید اور بھی کسی سیلیبرٹی کے بارے میں جانا چاہتے ہیں مزید خبریں ویلاغز انٹرویوز اور سیاسی تجزیہ جاننے کے لیے میرے ساتھ کنیکٹڈ رہنا ہرگز مت بھولیے گا چینل کو سبسکرائب کر لیں اتنا بہت بہت خیال رکھئے گا اللہ نکے بان